بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو بزرگو بھائیو ساتھیو سجنو بیلیو اسلام علیکم آج میرا موضوع ویڈیو کا کبوتروں کی جو آنکھیں حراب ہو جاتی ہیں اس کی میں میڈیسن آپ کو بتانے لگا ہوں کبوتروں کی آنکھوں میں جو پانی نکلتا ہے اور اپنے شولڈر کے ساتھ ایسے ایسے کبوتر کرتے ہیں دانا بھی نہیں کھاتے تو کبوتر جو ہیں سست ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں حراب ہو جاتی ہیں آنکھیں جو آج کل برسات کا موسم برسات کے موسم میں جب بارشیں ہوتی ہیں آپ کے کیج میں کھڑے میں جب بارشوں کا پانی جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے آج کل کبوتروں کی آنکھیں جو ہیں نا وہ حراب ہو جاتی ہیں کسی کبوتر کی دونوں آنکھیں حراب ہوتی ہیں کسی کی ایک آنکھ حراب ہوتی ہے آنکھوں میں پانی نکلتا ہے کبوتر جو ہے بڑا پریشان ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک بڑی سستی سی میرے دوستوں نے مجھے کال کی ہے اور مجھے فون کیے ہیں کہ آپ کوئی سستی میڈیسن بھی بتایا کریں آپ امپورٹڈ میڈیسن بتاتے ہیں تو ہم فورڈ نہیں کر سکتے تو جو لوکل میڈیسن ہیں یا جو سستے میڈیسن کے نسخہ جاتے ہیں وہ میں وہی بتاؤں گا جو ہنڈرڈ پرسنٹ ہیں ایسے بے تکی ویڈیو کوئی بھی نہیں میں بناوں گا جس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو اور آپ کا نقصان بھی ہو اور آپ کو فیدہ بھی کوئی نہ ہو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ صحیح معلومات ملے ہیں کبوتر پروری کے بارے میں تو آج میں آپ کو ایک میڈیسن یہ کیپسول ہے وہ بتانے لگاؤں کبوتروں کی آنکھ جو حراب ہو جاتی ہے وہ بہت جلدی ایک دو دن میں نا آپ پہلے دن ہی جو کبوتر کی آنکھ ہیں نا ڈالیں گے یہ دوائی تو کبوتر کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی اگر زیادہ حراب ہے تو تین دن ڈالیں گے تو بلکل کبوتر کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو بلکل یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اور سستی ہے ہے تو اس کا نام ہے جی لنکو مائسین یہ فائی ونڈرڈ ایم جی کیپسول ہے یہ میں کیمرے کے آگے جو ہے نا یہ دیکھیں میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو آپ کو لنکو مائسین یہ پانچ سو ایم جی فائی ونڈرڈ ایم جی یہ کیپسول ہے یہ آپ نے کیپسول لے لینے میں آپ کو یہ کیپسول بھی دکھا دیتا ہوں یہ کلر ہوتا ہے کیپسول کا یہ ہے یہ فروزی اور بلو کلر کا یہ کیپسول ہے تو پانچ سو ایم جی کا یہ آپ کو بزار سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس طرح لے کے نا آپ نے اس کا یہ ایک سائٹ سے ایسے اتار لیں اور میں آپ کو پریکٹیکل بتا دیتا ہوں تو آپ نے اس طرح سے کبوتر کی آنکھ میں اس طرح سے یہ آپ ڈال دیں آنکھ اس کی کھول کے تو یہ ایسے ڈالنے آپ نے ایک آنکھ اگر حراب ہے تو اس میں بھی دوسری اگر صحیح کیا تو اس میں بھی ڈال دیں یہ آپ ڈالیں گے اس طرح سے تو اس کو پھر بندکار لیں کیپسول کو اس طرح آپ کو بوتروں کی آنکھوں میں یہ تھوڑا تھوڑا سانا پاورڈر جو ہے نا یہ ڈالنا آپ نے کبوتر کی آنکھوں میں تین دن کبوتر کی آنکھیں سے یہ ہو جائیں گی اور اگر کسی کبوتر کی زیادہ آنکھ حراب ہے اس کی آنکھ کے اندر زیادہ انفیکشن ہو گئی ہے تو آدھا کیپسول اس کی آنکھوں میں ڈال دیں اور آدھا اس کو کھلا دیں صرف ایک دفعہ کھلانا ہے اس کو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ آپ اپنے کیج کی کھڑے کی اچھی طرح صفائی کریں تو جو کبوتروں کے پروں میں جوئیں اور کیڑے مکوڑے اور جو آپ کے کبوتروں کو مچھے رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ یہ سپری کریں یہ بہت اچھی سپری ہے کینگ ٹاوکس تو یہ آپ کینگ ٹاوکس سپری کر لیں یہاں یہ ٹائگر پوڈر ہے یہاں یہ پوڈر ہے یہ والا کینگ پوڈر یا ٹائگر یہ کینگ ٹاوکس سپری کوئی بھی چیز یہ آپ اپنے کیج کی صفائی کرنے کے بعد یہ جتنے بھی کبوتروں کے کھانے ہیں جو جتنے بھی ان کے گونسلے یا ہانے ہیں اس کے اندر یہ پوڈر جو ہے نا یہ چھڑکاؤ اس کا کریں پوڈر کا چھڑکاؤ کریں یہاں یہ سپری کریں یا اس کا چھڑکاؤ کریں تو کبوتروں کے جو پڈروں میں جو جویں ہیں لائس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور کیرم کوڑے جریعت سیم ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کی آنکھیں پھر نہیں خراب ہوں گی تو صفائی کا جو ہے نا وہ خاص خیال لکھیں تو میرے دوستوں نے جنہوں نے مجھے فون کی ہیں کہ آپ کافی عرصہ ہو گیا آپ نے ویڈیو نہیں بنائی تو وہ کرونا کی وجہ سے پھر میں نہیں بنا سکا مجھے ٹائم نہیں ملا تو آپ دوستوں سے آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کومنٹس کیے ہیں اور مجھے فون کیے ہیں تو بعد میرے دوست ہیں اندرون ملک سے بھی بار کے ملک سے بھی مجھے فون آئے ہیں تو میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو زندگی اور تاندرستی دے آپ کے کبوتروں کو بھی اللہ پاک تاندرستی دے سمہ آمین آپ کی دعاوں کا طلبگار ملکس کلین خدا حافظ